ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہترین پروگرام لے کر جنازے کے مسائل ہم بات کر رہے تھے مریض کی عیادت کے تعلق سے اور مریض کی عیادت کے تعلق سے جو باتیں ہم نے پیش کی ان میں نمبر ایک یہ کہ مریض کی عیادت کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے نمبر دو بیمار پرسی کی فضیلت کیا ہے مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت کیا ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے اس کی بھی وضاحت کی اور اس کی بھی تعلیل دی کہ بیمار کی عیادت کرنے کی کس قدر فضیلت ہے نمبر تین آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ عیادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عادن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجعن کان بعینی عبو داوود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی جبکہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی اسی طرح جب سعید بن معاز رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے یوم خندق کو لما اصیب سعید بن معاز رضی اللہ عنہ یوم الخندقی کہتے ہیں کہ سعید بن معاز رضی اللہ عنہ جب یوم خندق کو زخمی ہوئے جنگ خندق میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہی میں ایک قیمہ لگوایا ان کے لیے تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکے یہ حضرت سعید بن معاز والی روایت جو ہے یہ ابو داود میں ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک اور آئیشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے تو مریض کے عیادت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے لہذا ہمیں مسلمان کا حق جانتے ہوئے بھی مریض کے عیادت کرنے چاہیے اور اپنے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے بھی مریض کے عیادت کرنے چاہیے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماروں کے پاس جایا کرتے تھے ان کی خیریت پہنچا کرتے تھے ان کا حالچال معلوم کیا کرتے تھے نمبر چار عیادت کے وقت مریض کو دعا دینی چاہیے اور وہ دعا یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا کریں اذہب البعث رب الناس وشفی انتشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقمن نمبر پانچ کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو مریض کو تسلی بھی دیں مریض کے پاس جا کر اس طرح کی گفتگو نہ کریں کہ جس سے اس کا حوصلہ اور پست ہو جائے جس طرح کے جملے کہ ارے بہت بڑی بیماری ہے کیسے بچوگے بیماری بہت بڑی ہے اس میں تو کوئی بچتا ہی نہیں بہت خطرناک مرض لگ گیا ہے اس طرح کے جملے نہ بولیں کہ جس سے مریض اکتا جائے اور اس کا حوصلہ اور پست ہو جائے اور وہ مایوس ہو جائے نہیں بلکہ جملہ اس طرح کا بولنا چاہیے کہ جس سے اس کو تسلی ہو اور وہ کچھ اچھا فیل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کسی مریض کے عیادت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دیا کرتے تھے جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چھپن کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار پر داخل ہوتے یعنی اس کے پاس جاتے تو اس کے عیادت کرتے اور فرمایا کرتے تھے لا بس تہور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کو دھوڑا لے گی تم کو تمہارے گناہوں سے پاک کر دے گی تو بیمار کو تسلی دینی چاہیے اس کے لیے آسانی کا سبب بننا چاہیے نہ کہ آپ کی عیادت اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے کہ آپ کی عیادت سے پہلے تو وہ سکون میں تھا اور آپ عیادت کے وقت تو اس سے کچھ ایسے جملے بولنے کہ وہ پریشان ہو جائے اور آپ ایسی عیادت کر کے آئے کہ اس کے بعد اس کا دماغ پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں مجھے کون سا مرض اللہ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ بیمار کو تسلی دینا چاہیے یہ تھے عیادت کے مسائب نمبر ایک عیادت کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے نمبر دو عیادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے نمبر تین عیادت کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر چار عیادت کے وقت مریض کو دعا دینی چاہیے نمبر پانچ عیادت کے وقت مریض کو تسلی دینی چاہیے یہ ہوئے عیادت کے مسائل اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس شخص کے مسائل جو موت کے قریب ہو دیکھئے موت کا صحیح وقت کسی کو نہیں معلوم لیکن ایک اندازہ ہو جاتا ہے بیمار جب انسان ہوتا ہے جب مریض ہو جاتا ہے تو اس کو ایک گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید اس بار میں نہیں بچوں گا تو جب انسان بیمار ہو اور اس کی بیماری وہ شکل اختیار کر لے جس میں اس کو یقین ہو جائے کہ اب مجھے موت آ جائے گی اور اس بیماری سے مجھ کو چھٹکارہ نصیب نہیں ہوگا تو اس وقت اس کے کیا احکام ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے نمبر ایک وہ شخص جس کی وفات کا وقت قریب ہو وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے دعائے مغفرت کرے جس کی موت قریب ہے وہ اللہ سے دعائے مغفرت کرے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو میں نے کان لگا کر سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہ مغفر لی ورحمنی وعلحقنی بررفیق اے اللہ مجھ کو معاف کر دے میرے گناہوں کو بخش دے اور رفیق اعلیٰ سے مجھ کو ملا دے بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چالیس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری وقت میں اپنے لئے دعائے مغفرت کی لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے اور ہم کو حالات ایسے لگیں کہ اب اس بیماری سے ہم چھٹکارہ نہیں پاسکیں گے اور موت ہماری کسی بھی لمحہ صبح یا شام رات کے کسی وقت میں موت یا دن کے کسی وقت میں موت آ سکتی ہے تو ہمیں کسرت سے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور اے اللہ میری غلطیوں کو ترگزر فرما دے اور اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں نمبر دو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس شخص کی موت قریب ہو کیا اس شخص کو قبلہ رکھ کر دینا چاہیے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی موت قریب ہے تو اس کو قبلہ رکھ کر دیتے ہیں دیکھئے اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو شخص موت کے قریب ہے اس کو قبلہ رکھ کر دینا اس کا چہرے قبلے کی طرف پھیر دینا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اتفاقی طور پر وہ جہاں پر آرام کر رہا ہو اس کا موہ جدر ہو وہی صحیح ہے جدر بھی اس کا موہ ہو وہ صحیح ہے بالخصوص خاص کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرنا درست نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا نمبر تین کیا موت کے قریب شخص کو کلمے کی تلقین کرنے چاہیے یعنی جس کی موت قریب ہے کیا ہم اسے کلمے کی تلقین کریں جی ہاں یہ چیز حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ مسلم حدیث نمبر نو سو سولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو یعنی اسے کلمہ پڑھنے کے لئے کہو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس گئے ہیں جن کی موت کا وقت قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمے کی تلقین کی ہے ایمان لانے کی تلقین کی ہے کہ ایمان لے آؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو جس شخص کی موت قریب ہو جس شخص کی وفات قریب ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنتہ ابو داود حدیث نمبر 3116 فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی آخری وقت میں اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص آخری وقت میں اسلام قبول کر لے اور اس نے اپنی پوری زندگی کفر میں گزاری ہو پوری زندگی بغیر ایمان کے گزاری ہو اور وہ موت کے وقت اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا یہ اسلام قبول کرنا معنی رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہیں وہ پوری زندگی اسلام سے دور رہا لیکن چونکہ موت کے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور موت کے وقت دل سے اسلام قبول کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا جس شخص کی موت قریب ہو اسے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے یہاں پر ایک اور شبہ کا اضالہ کر دوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مو سے اپنی زبان سے مریض سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو پوچھو کیوں وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ چنچلاہٹ میں یہ کہہ دے کہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنا تو اس کا پورا عذاب اس کا پورا گناہ پر پڑھے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ نے جو اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو اور اس نے اپنے مو سے کہہ دیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا تو گنہگار ہو کر مرے گا اس لئے اسے کلمہ کی تلقین مت کرو اسے کلمہ پڑھنے کے لئے مت کہو اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ جب وہ آپ کو سنے کہ آپ لوگ کلمہ پڑھنے ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے ایسا بعض لوگ کہتے ہیں لیکن حدیث سے ایسی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کسی بھی صحیح حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ مریض کو اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے لئے مت کہو بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو ایسی وضاحت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے لہذا ہمیں اپنی طرف سے دین کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس چیز کی وضاحت ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ قابل قبول ہے اور جس چیز کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہم کون ہوتے ہیں اس کی وضاحت اپنی طرف سے کرنے والے اور ہم کون ہوتے ہیں ان کیفیتوں کو خاص کرنے والے تو آپ اپنی زبان سے مریض کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے مریض کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہی احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہی کریہ اللہ لقاءہ یہ حدیث بخاری میں ہے بخاری حدیث نمبر 6507 مسلم حدیث نمبر 6284 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تو ہم بنا پسند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد موت نہیں ہے اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جب وفات پاتا ہے اس کو وفات کے وقت اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کے یہاں جو اس کے عزت و تقریم ہونے والی ہوتی ہے وہ اس کو خبر دی جاتی ہے تو اس وقت اس کے لیے اللہ کی ملاقات سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی اور جو شخص بد ہوتا ہے وفات کے وقت اس کو وہ عذاب دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کے لیے اللہ کے یہاں مقرر ہے اس کو وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے یہاں اس کے لیے مقرر ہے اس وقت اس کو اللہ کی ملاقات سے زیادہ ناپسند کوئی اور چیز نہیں ہوتی یہ مطلب ہے ان الفاظ کا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور جو شخص اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں جس شخص کی وفات یا موت قریب ہو اس سے متعلق مسئلہ نمبر پانچ کہ مریض کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھے اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يموتن احدكم الا وہوا يحسن باللہ زن اس حدیث کے راوی ہیں جابر رضی اللہ عنہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2877 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو تو مریض کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبن لعمر المؤمنی ان امرہ کلہ خیر و لیس داکہ لأحد انلا للمؤمنی ان اصابتہ سراء شکر فکانا خیر اللہ و ان اصابتہ ذراء صبر فکانا خیر اللہ یہ حدیث مسلم میں ہے مسلم حدیث نمبر دوہزار نو سو ننیانوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کے لیے ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی ہے اور یہ چیز صرف اور صرف مومن کے لیے ہے یعنی اس کو ہر اعتبار سے اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے یہ چیز صرف اور صرف مومن کے لیے ہے اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لہٰذا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے شکر کرنے پر اللہ اس کو عجر سے نوازے گا اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے فکانا خیر اللہ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے عوض اس کو عجر و ثواب سے نوازے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کے عوض اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس گئے کہ جس کی وفات کا وقت جس کی موت کا وقت قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیسا محسوس کرتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے ارج اللہ اللہ سے مجھے امید ہے اور اپنے گناہوں سے میں ڈرتا ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے سخت خوف زدہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت جس شخص کے دل میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں کہ ایک تو وہ اللہ سے اچھی امید رکھے اور دوسرا اپنے گناہوں سے ڈریں بھی صرف یہ نہیں کہ اچھی امید کرنا کافی ہے اور اپنے گناہوں سے بے فکر ہو جائے ڈریں نہیں بلکہ دونوں چیزیں اس کے دل میں ہو فرمایا جس شخص کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ ایک تو اللہ سے اچھی امید اور دوسرا اپنے گناہوں کا خوف تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور اللہ اس چیز سے اس کو بچا لیتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے ترمیزی حدیث نمبر 983 یہ مسائل تھے مریض کے ہم نے آپ کے سامنے پانچ مسائل ذکر کیے کہ وہ شخص جو کہ موت کے قریب ہو وہ مریض ہو اور اس قدر مریض ہو کہ اسے امید ہو کہ اب اسی مرض میں میں وفات پا جاؤں گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے ڈرے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے مریض کو اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرنی چاہیے اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خالص سچی توبہ کرو سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سچی اور خالص توبہ کرو خالص توبہ کیا ہوتی ہے یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سچی اور خالص توبہ کیا ہے سچی اور خالص توبہ احسن البیان یعنی وہ تفسیر جو کہ سعودی عرب سے چھپتی ہے اور مولانا محمد جونہ گلی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور تفسیر ایک دوسرے عالم نے کی ہے اس تفسیر میں اس کی وضاحت ہے اور دیگر علماء نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک وہ اس گناہ کو چھوڑ دے جب توبہ کرے تو اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کو وہ کر رہا ہے نمبر دو اس نے جو گناہ کیا تھا اس پر نادم اور شرمندہ ہو اللہ کے حضور کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا یہ نہیں کہ وہ توبہ تو کرے لیکن دل میں یہ ہو کہ چلو جو میں نے مزے لوٹے وہ تو لوٹی لیے اچھا ہوا اب توبہ کر لیتا ہوں معاملہ صاف ہے نہیں بلکہ اپنے ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی میں گناہگار تھا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرمائے نمبر ایک وہ اس گناہ کو چھوڑ دے نمبر دو اللہ کے حضور وہ نادم اور شرمندہ ہو اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں اس گناہ کو آئندہ اب کبھی بھی نہیں کروں گا اور نمبر چار کہ اگر اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس بندے سے اس کی معافی مانگ لے اگر اس کا کوئی حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دے مال غصب کیا ہے تو مال واپس کر دے اور اگر اس پر کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے تب تو اس کی اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتا ہے تو یہ چار شرائط ہیں خالص توبہ کی اللہ رب العالمین نے سور تحریم میں خالص توبہ کا حکم دیا ہے کہ اے مومنوں تم سچی توبہ کرو خالص توبہ کرو لہٰذا مریض کو چاہیے کیونکہ اس کی موت قریب ہوتی ہے اس کے سانس کا دورہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے مریض کو چاہیے اللہ سے لو لگائے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے سچی اور خالص توبہ کرے استعفار کرے اگر حقوق سے تعلق ہے اس کے گناہوں کا تو جن لوگوں پر اس نے زیادتی کی ہے ان کو بلا کر ان سے معافی مانگے اور اگر کسی کا حق اس نے مارا ہے تو ان کا حق واپس کر دے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرمالے اور اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہی ختم ہوا انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے اپیسوڈ میں تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر زندگی کے لیے